اور بعض تو ایسے بھوٹ ان کے پاس تھے جو نیک لوگوں کے تھے بعض بھوٹ ایسے تھے مشریک مکہ کے پاس جو نیک لوگوں کے تھے کیونکہ سب سے پہلے جو دنیا کے اندر شرک ہوا ہے وہ اسی ذریعے سے آئے کہ نیک لوگوں کی پوجہ اور پاٹ شروع ہو گئی نیک لوگوں کے مجسمیں بنا کر ان کی اونسی کبریں بنا کر ان سے مانگنا شروع کر دیا یہی سے شرک آغاز ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے شرک کیا یہاں سے شرک آغاز ہوا اور آغاز ہونے کا طریقہ کیا ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث وارد ہے حدیث نمبر 4990 ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے اندر پانچ ایسے شخص تھے جو بہت نیک تھے بزرگ تھے صالحین تھے اللہ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے ان کا انتقال ہو گیا وہ فوت ہو گئے شیطان انسان کی شکل میں آیا ان کی اولاد کے پار اور کہنے لگا تمہارے جو بزرگ فوت ہو گئے بڑے نیک تھے بڑے اللہ والے تھے اللہ کے ولی تھے ان کو تم یاد نہیں رکھ پاؤ گے زیادہ دیر تک اور تمہاری آنے والی نصر ان کو بھول جائے گی کام یہ کرو کہ جہاں جہاں ان کی قبریں ہیں وہاں پر جہاں جہاں ان کے بیٹھنا ہے وہاں پر ان کے بت بنا دو ان کے اسٹیچو بنا دو کیا کیا؟ کہ بات تو صحیح ہے ہم بھول جائیں گے یا ہماری آنے والی نصر بھول جائے گی ان کے اسٹیچو بنا دے دے تاکہ لوگوں کو یہ یاد بھی کہ اللہ کے ولی ہیں اور ان کو دیکھ کر اور زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا زوک اور شوق پیدا ہو اب دیکھئے شرک کا دروازہ کھل رہا ہے شرک کا جب دروازہ کھلتا ہے تو پہلی سیڈی غلو ہوتی ہے غلو کا معنی کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر اس کو دوسری جگہ پر رکھ دینا اس کو غلو کرتے ہیں اس کے اصل مدام سے اٹھا کر اس کو اپنی طرف سے بڑا مقام دے دینا اب اللہ نے تو یہ حکم نہیں کیا تھا کہ ان کے اسٹیچو ان کے بیٹھنے کی جگہ پر بنا لو لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا انہوں نے اسٹیچو بنا دی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد وہ قوم چلی گئی وہ قوم چلی گئی اس کے بعد دوسری نسل آئی انہوں نے اسٹیچو دیکھے شیطان پھر آیا اور انسان کی شکل میں آ کر کیا کہا یہ جو اسٹیچو ہیں یہ جو بت ہیں ان کی عبادت تمہارے آبا کرتے تھے تمہارے باپ دادا کرتے تھے انہیں کو وسیلہ بنا دیں تم بھی ان کو وسیلہ بناو چنانچہ وہ ان کو وسیلہ بنانا شروع کر دیا اور یہاں سے شرک کا آگاز ہوا اللہ رب العالمین سور نو آیت نمبر تیس کے اندر ان پانچوں نیک شخص کا تقصیرہ کرتا ہے اور ان کی اسٹیچو کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّا آلِحَتَكُمَ وَلَا تَذَرُنَّا بَدَّنُ وَلَا سُوَاعَا وَلَا يَعُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرَا اور ان لوگوں نے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا نو علیہ السلام کی قوم نے کہا وَقَالُوا اور ان قوم والوں نے کہا لَا تَذَرُنَّا آلِحَتَكُمَ اور اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا نو کے کہنے سے وَدَّنُ وَلَا سُوَاعَا وَلَا يَعُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرَا نہ وَدْ کو چھوڑنا نہ سوا کو چھوڑنا نہ یاغوس کو چھوڑنا اور نہ یاغوس کو نہ نسل کو چھوڑنا یہ پانچ بت ہیں جن کا قرآن کے اندر ذکر ہے نو علیہ السلام کی قوم کے جو کہ بزرگ تھے اللہ کے ولی تھے نیک اور صالد تھے اور ان کی شان کے اندر غلو کر کے بت بنائے گئے پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی اسی طرح آج ہم نے بھی کیا کیا جو نیک بزرگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کے اوپر بڑے بڑے کبے بنا لیے اور پھر ان سے ہم نے مانگنا شروع کر دیا ان کی نظر نیاز اور عقیدہ یہ رکھا ہے تو نیک لوگ یاد رکھیے نیک لوگ ہیں اپنی جگہ پر ہیں انہوں نے نیک عمال کیا ان کی لیے ہے انہوں نے اللہ کو راضی کیا ان کی لیے جنت ہے ہم اگر اللہ کو راضی کریں گے ہم اگر نیک عمال کریں گے تو ہماری لیے جنت ہے ان کی نیکی ہمیں کام آنے والی نہیں ہے ان کا ایمان ان کو فائدہ دے گا ہمارا ایمان ہمیں فائدہ دے گا تو یاد رکھیے یہ جو مشرک تھے یہ بت پوزہ کرتے تھے اور بتوں کو کس طرح پوزہ کرتے تھے ان کو اللہ کے حضور سفارشی بنایا کرتے تھے اور یہی شرک تھا اس شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کو نازل فرما دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا دے بھیجا کہ اللہ رب العالمین کا کوئی سفارش نہیں اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں اللہ رب العالمین سے تم داریکٹ دعا کرو اللہ رب العالمین خود تمہاری داریکٹ دعا کو سننے والا ہے تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے کسی کا وسیلہ دینے کا حکوم نہیں دیا اللہ نے اپنا سفارشی کسی کو نہیں بنایا